اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آج کی ایک شاٹ سی ویڈیو ہے اور یہ بورڈ ہے اسکر 816 تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر خراب ہے اور اس کے میپنگ کا مسئلہ ہے یا اس کو انورٹیٹ پکچر بولتے ہیں یا میپنگ کا مسئلہ تو اس کو ہم کس طرح سیٹ کریں گے اور اس میں اور جو فنکشن ہے اس کے جو میرر اپشن ہے فلپ اپشن ہے وہ ہم کس طرح سیٹ کریں گے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی اور آپ کو آہندہ سے جو بھی کارڈ ہو تو آپ اس کو آسانی سے سیٹ کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم نے مینیو کھولنا ہے اچھا ایک بار اس کی جو کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو آپ پکچر دیکھیں تو آپ یہ ویڈیو کی پکچر دیکھ رہے ہیں اس طرح پکچر آ رہی ہے تو آپ اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے مینیو ریموٹ سے مینیو دبانا ہے ریموٹ سے مینیو پریس کر کے آپ نے گیارہ سہتالیس کوڈ دیکھنا ہے اس کے علاوہ پچی زیرو آٹھ ہو پچی زیرو پانچ پچی زیرو دو اس طرح مختلف کوڈ ہے لیکن اس پہ گیارہ سہتالیس لگتا ہے تو آپ نے اس پہ مختلف کوڈ چیک کرنے ہے کیونکہ یہ سافٹ پیر کے حساب سے کوڈ ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ کوڈ نہیں لگتا تو اس پہ میری مکمل ویڈیو موجود ہے کافی کوڈ ہیں جو کہ میں نے ویڈیو دی ہوئے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ لگے گا تو گیارہ سہتالیس ہم پریس کرتے ہیں ریموٹ سے تو آپ دیکھیں یہ کوڈ اس کے کھل گئے ہیں تو اس کو جو اس کی تصویر کی سیٹنگ ہے پہلے پہلے ہم اس کی تصویر سیٹ کرتے ہیں تو ہم نے پینل سیٹنگ پہ آنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پینل سیٹنگ تو اس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے اب وہ یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں پہ الوی ڈی ایس میپ ہو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جب ہم ریموٹ کے آرو بٹن جو گول بٹن ہے ریموٹ کے یہ والے ان کو ہم اس سے سیٹ کریں گے ریموٹ آپ کے پاس جو بھی ہو تو آپ نے ان بٹنوں سے اس کو سیٹ کرنا ہے اوکے والا جو درمیان میں بٹن ہوتا ہے اس کے جو ارد گرد بٹن ہوتے ہیں ان سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ تصویر بالکل سیٹ ہے تو اسی طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرر آفشن ہے تو میرر اپشن آپ کو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا آل ریڈی سیٹ ہے اگر سیٹ نہ ہو تو آپ اس کو یہ ڈیسیبل ہے آپ دیکھیں یہ تصویر الٹی ہو گئے تو آپ اس کو مختلف زاویہ سے اس کو مختلف اینگل سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو بالکل میرر اپشن سیٹ ہے اس کے بعد ہم بیک پہ جاتے ہیں مینیو کا بٹن نبا کے بیک پہ جانا ہوتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں جنرل سیٹنگ پہ یہ دیکھیں جنرل سیٹنگ اس میں ایک سیٹنگ ہے کہ یہ خود بخود آن ہو یا ریموٹ سے آن ہو یہ پاور موڈ ہے تو اس کو ہم لاسٹ پہ کرتے ہیں یا میموری پہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریموٹ سے ہم بند کرے گے تو یہ ریموٹ سے کلے گا اگر اس کا سوچاف کرتے ہیں تو یہ آن ہو جائے گا تو اس کا یہ ہم لاس میموری پہ رکھتے ہیں آپ اپنے مردی سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خاص نہیں ہے بیک لائٹ ہے وہ آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکی آر آٹھ سو سولہ تو یہ اس کا کوڈ ہے ورزن ہے اور اس کا جو بورڈ نمبر ہے یہ اسکی آر آٹھ سو سولہ ہے تو اس کا سافر بھی اسکی آر آٹھ سو سولہ سے ہوگا اس کی علاوہ اگر آپ کے لسی ڈی میں کوئی مسئلہ ہو لیڈی میں مسئلہ ہو تو آپ ایریز ڈیٹا پہ آکے آپ سارا ڈیٹا اس کا ایریز کر دیں یا ختم کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایری ڈی پھر ریفریش ہو جائے گا اور سارے جو اس کے مینیو ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے تو اس طرح دیکھیں کنفرم پہ اوکے یا نو تو ہم اس کو نو کرتے کیونکہ بلکل سیٹ ہے اس کے بعد بیک پہ جاتے ہیں اور دوبارہ ویڈیو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بلکل ہوکے ہیں تصویر ہوکے ہیں اور ایری ڈی بھی بلکل ہوکے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہیں جو کہ سروس پورٹ کے بارے میں ہیں اینڈ رائٹ کے ہیں سمارٹ ٹی وی کے ہیں سب ایل ایڈی اور ٹی وی کے میرے چینل پہ موجود ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تھینک یو اللہ حافظ